اسلام علیکم کیسے آپ امید ہے خیریت سے اور خوش ہوں گے بلکل میری طرح اگر آپ میرے چینل پر نیو ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے بہت بار ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں ہم اپنی خوشی کو بھول جاتے ہیں دوسروں کی فیلنگز کے لیے اپنی فیلنگز کو دبا دیتے ہیں دوسروں کی کیر کرتے کرتے سیلف کیر کو بھول جاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آٹھ ایسی باتیں دیکھیں گے جو کہ آپ کی سیلف کیر کے لیے ضروری ہیں آٹھ ایسی ٹپس کہہ لیجئے یا آٹھ ایسی سٹیپس کہہ لیجئے جو کہ آپ کی سیلف کیر کے لیے ضروری ہیں سب سے پہلی بات اگر آپ کو کوئی چیز غرر لگتی ہے تو براہ مہربانی اسے نہ کیجئے بے شک کوئی دوسرا آپ کو کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن اگر آپ کا دل یا دماغ نہیں مان رہا اگر آپ کو وہ چیز غرر لگتی ہے تو مت کیجئے آپ نے اسے دوسروں کے لیے نہیں کرنا بلکہ اپنے لیے کرنا ہے اگر آپ کو غلط لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے رہنے دیجئے دوسری چیز جو بھی آپ کسی سے کہنا چاہتے ہیں تو صاف صاف اور واضح لفظوں میں کہیے ہو سکتا ہے کہ اگلے کو آپ کی بات بری لگے لیکن جھوٹ پولنے کا فائدہ کیا جو بھی آپ کسی سے کہنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کے دل میں ہے تو اسے صاف صاف کہہ دیجئے اس سے ہوگا یہ کہ کوئی بھی بات آپ کے دل میں نہیں رہے گی بلکہ جو بھی بات آپ کے دل میں ہے وہ آپ اس کے سامنے پیش کر دیں گے ہو سکتا ہے وقتی طور پر اسے آپ کی بات بری لگے لیکن سچ تو سچ ہے اور سچ کڑوا ہوتا ہے تیسری چیز ہمیشہ لوگوں کو خوش کرنے والا شخص نہ بنیے ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کریں ہاں دوسروں کی خوشی بھی ضروری ہے لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ سب کو خوش کر سکیں ایک کو خوش کرتے ہیں تو دوسرے کو خوش کرتے ہیں تیسرے کو خوش کرتے ہیں تیسرے تو سب کی خوشیوں کے چکر میں نہ پڑے بلکہ پہلے اپنی خوشی کو دیکھیں اور آپ سب جانتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ سب کو خوش کر سکیں تو اس لیے سب کو خوش کرنے والا شخص نہ بنے چوتھی چیز اپنے انر بہیوئر پر یقین کریں اگر آپ کو اندر سے کوئی آواز آتی ہے کہ فلانی چیز آپ کے لیے ٹھیک ہے تو یقیننے وہ آپ کے لیے ٹھیک ہی ہوگی ٹھیک ہے اپنے بہیوئر پر جو کہ بچپن سے آپ کے ساتھ چلتا آ رہا ہے آپ کا انر بہیوئر اس پر یقین کریں اپنی جبلت پر یقین رکھیں پانچویں اور سب سے اہم چیز کبھی بھی خود کو برا مت کریں تو دوسرے لوگ آپ کو کیسے اچھا کہیں گے خود کو برا کبھی مت کریں خود کو عزت دیں تانکہ دوسرے لوگ بھی آپ کو عزت دیں چھویں چیز کبھی بھی اپنے خوابوں کو مت چھوڑیے اگر آپ زندگی میں اپنے کسی خواب کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو کسی دوسرے کے لیے اسے پلیز مت چھوڑی یہ زندگی ایک بار ملی ہے جو کرنا چاہتے ہیں اسے کر لیں دوبارہ زندگی نہ تو ملتی ہے اور نائی دوبارہ موکہ ملتا ہے ساتھویں چیز کبھی بھی نہ کہنے سے مر ڈرئیے نو کہنا سیکھئے زندگی میں ہر جگہ یس سے ہی کام نہیں چلتا بہت جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں جب آپ کو نو کہنا پڑتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ ٹڑتے ہیں نو کہنے سے اگر آپ کو کوئی دوست کہتا ہے کہ میرے ساتھ بائیٹ چلو فلانی جگہ پر چلو تو آپ اس کی خوشی کے لیے یس کہہ دیتے ہیں میں ہو سکتا ہے کہ آپ پیزی ہو ہو سکتا ہے آپ کے پاس ٹائم نہ ہو لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ یار اس بندے کو برا لگے گا اس کے لیے یہ کام کر لیتا ہوں تو ایسا نہیں کریں ٹھیک ہے یس کہنے کے علاوہ نو کہنے کی بھی عادت ڈالیے آپ کو نو کہنا آنا چاہیے کیونکہ آپ نے سب کچھ صرف دوسروں کے لیے نہیں کرنا بلکہ اپنے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے آخری بات ہماری زندگی میں بہت دفعہ ایسے حالات آتے ہیں کہ ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ مشکلات کا حل ہمارے پاس موجود بھی نہیں ہوتا یا وہ جو کنڈیشن ہیں وہ جو پرویلمز ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی اور ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار کیا کروں تو بھئی سمپل سا سلویشن ہے ایک چیز جب آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ جیسے چل رہی ہے اسے چلنے تو جس اللہ نے آپ کو اس مشکل میں ڈالا تو وہ آپ کو اس مشکل سے نکالے گا تو جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کی فکر بھی کرنا چھوڑ دیں یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کا بھی خیال رکھیں لیکن دوسروں کے چکر میں اپنے آپ کو نہ بھول جائیں دوسروں کا خیال لازمی رکھیں لیکن اپنی بھی کیئر کریں اور اگر آپ کسی کو خوش کرنا ہی چاہتے ہیں تو یقینن آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے لیکن ایک ذات ایسی ہے جسے آپ سب جانتے ہیں وہ اللہ اگر آپ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اسے خوش کیجئے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے ایکن کو پریس کر دیں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا جی ہاں اپنا خیال رکھیں خاص خیال رکھیں اللہ آفیس موسیقی